دو ہزار چودہ میں اپنے ماں باپ کو قتل کیا اور اتنے سال رپوش رہا کرائم پر پردہ رہا لیکن موٹر سیکل چوری کرنے کے الزام میں یہ پکڑا گیا اور وہ بھی انکشافات کیے جو دو ہزار چودہ میں کیے تھے وہ بولتی ہے مجھے میں نے اپنے پانچی کے گاؤں میں جانا ہے چار چک ہم تو وہاں پہ جا رہے تھے مگر میری بیوی نے اس کا گھڑا زبا دیا پیچھے سے مالد کو کیسے مارا وہ ہی ان کا پوچھتے تھے سپٹیمبر دو ہزار چودہ میں ایک ملزم سرپراز جو کہ ایڈک تھا اس نے اپنی سوتیلی والدہ کو دیل لاکھ رپیہ ہتھیانے کے لیے سر میں ڈنڈے مار کر مرڈر کر دیا اور لاش چنیوٹ کے علاقے میں نہر میں بہا دی جب اس کے حقیقی والد نے اس سے پوچھا کہ اپنی سوتیلی ماں کو لے کے گئے تھے وہ کھدر ہے اپنی ہیلے بہانے بناتا رہا جب والد نے یہ دمکی دی کہ تم نے اگر مجھے نہ بتائے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے مار کیا ہے ٹھینک کیا ہے تو میں پولیس میں رپورٹ کروں گا تو یہ اس کو بھی دھوکے سے لے گیا اور مجھتر کالونی کی علاقے گئے رہے ہیں جیسا وہاں اس روحی نالے کے قریب پل پر رات کو اس کے سر میں گنڈے مار کر اپنے والد کو بھی اس نے مرڈر کر دیا اور اس کی لاش گنڈے نالے میں بہا دی آپ کو خوش آمدید کہیں گے دو ہزار چودہ میں اپنے ماں باپ کو قتل کیا جو دو ہزار چودہ میں کیے تھے بڑی عمر کے ہے میں آپ سے بات کیسے کروں ماں باپ تو ہمارا سب کچھ ہوتا ہے ماں جرنت ہے باپ ہمارا ہماری چھت ہے آپ نے دونوں چھین لی خود سے والدہ میری ستہلی تھی ٹھیک ہے والدہ میری ستہلی تھی سکی والدہ پہلے فوت ہو چکی اس کے بعد میرے والد والد سکا تھا والد سکا تھا یہ بیدیوں کے ساتھ سے چھے نمبر کی تھی آپ کے والد نے چھے شادیاں کی تھی شادیاں تو اس نے نکاہ تو تین کا تھا تین تو ویسے تھی یہ نکاہ میں تھی جس کو مارا یہ نہیں مجھے پاتا مارا کس چیز سے تھا اور کیسے ساری پلیننگ کی آپ نے پلیننگ اس کو نشہ بار چیزے کھلا دی گئی مگر مجھے اس بات کا نام اس کو کیا کھلایا ہوا ہے وہ بولتی ہے مجھے میں نے اپنے پانجی کے گاؤں میں جانا ہے چار چک ہم تو وہاں پہ جا رہے تھے مگر میری بیوی نے اس کا گھڑا دبا دیا پیچھے سے والد کو کیسے مارا ان کو کیوں مارا وہ ہی ان کا پوچھے تھے مائی کا بتا رہو کدھر آ سانو نہیں پتا کی تھے وہ پلیننگ کرنے پہلے بھی چوری جی ہوئی ہوئی اسی بڑے بھائی کے خلاف میں نے ایسے بھی میرے بھی خلاف کرے گھر پوچ اس بہت ان مار پتا پھر اتنے سال کہاں رہے پولیس پیچھے نہیں تھی پولیس نے پوچھا ہوگا کیسے مرے کیا جھوٹ بولا گچھے تھے تو ہم نے اس کو یہ بتاتے تھے کہ وہ ہمارے سے چلے گئے ہوئے ہیں ہمارے پاس نہیں رہتے پتا نہیں وہ پیچھے دفنائیہ کہاں تھا دونوں کو ہم نے دفنائیہ نہیں کہاں گئی ان کی ڈیڈ بوڈی ہیں پانی میں پانی میں بہا دیا بعد میں ڈیڈ بوڈی ملی بھی نہیں پتا نہیں کون سے نہر میں ڈیگرہ نہر گچھرا والا نہر نہیں پھیصلباد پھیصلباد نہر میں کیا کیسے پھینک کر coi چیز پتھر وغیرہ باندھ کے پھینکا تھا کیا metu ایسے پھینک دیا باپ کو باپ کو نالے میں پھینک دیا مانے کے بعد دل میں کیا تھا اس وقت سوچ کیا تھی غصہ تھا دل میں غصے کی وجہ سے یہ سارا کام ہوتا ہے پیار کی وجہ سے تو کوئی نہیں ہوتا باپ تھا ہمیں کوئی سکون نہیں تھا ساری زندگی کوئی سکون نہ تھا چھوڑ دیتے چھوڑا ہوا تھا پھر مانے کی کیا وجہ تھی نشا کون سا کرتے ہو کچھ بھی نہیں کچھ تو کرتے ہو گے پہلے کرتا تھا پڑے پیتا تھا جب مارا تھا پوڈر پیتے تھے چرس پیتے تھے پشتاوہ ہے اپنے ماں باپ کو ماننے کے بعد باپ کا تو ہے مگر ماں کا نہیں ہے ایک پشتاوہ ہوتا ہے نا کہ کسی کی ہم جان لے لیں اس کے بعد زلالت ہماری قسمت میں لکھ دی جاتی ہے بدنصیبی اتنی ہے ٹھیک ہے تو وہ کسی کی جان لینے کا پشتاوہ ہے چلو ماں باپ کو وہاں کو تو چھوڑ دونا ستیلی کسی کا قتل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہاں پر سکون سے ہو آپ دیکھو کبھی نہ کبھی تو قتل چھپتا نہیں ہے پکڑا جاتا ہے انسان اس کا تو علم ہو گیا ہوگا نا بیاد خود کے کتنے بچے ہیں اگر وہ آپ کو قتل کر دے تو یہ تو اللہ کو پتا نا وہ میرے ساتھ کیا کریں گے وہ اچھا کریں گے جب میں نے برا کیا تو پھر میرے پاس ساتھ بھی برا ہی ہوگا یہ برا ہو رہا ہے ہوگا نہیں ہو رہا کہاں سے پکڑے گے ہو یہ اللہ دے جی ماں باپ کو قتل کیا چوری کے الزام میں پکڑا گیا پرانے انکشافات بھی ہوئے کرائم کیا ماں باپ کو مارا باپ کو نالے میں پھینک دیا ماں کو نہر میں پھینک دیا ہمارے مسائل اتنے ہیں کہ ہم اگر گننا شروع کر دے تو یقین کریں مہینے گزر جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو میں جو بڑی وجہ ہے اکثر اس کرائم کے پیچھے کوئی نہ کوئی نشہ نکل آتا ہے کوئی نہ کوئی یعنی کہ پیچھے آئیس پورڈر چرس کوئی نہ کوئی چیز نکل ہی آتی ہے جیسے کہ یہ چرس پیتا تھا پھر پورڈر پینا شروع کیا تو خدا راہ اس نشہ کو بھی ختم کیا جائے تاکہ ایسے واقعات نہ ہو جس سے ہمارا معاشرہ متاثر ہو آج کے ایم آئے کی میں صرف اتنے ہیں